خود بہت اچھا طریقے سے گھر پہ پیار کر سکتی ہیں کوئی ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا تو آپ نے اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ کوئی سے بھی گھر میں فالتو کٹوری پڑی ہو لوہے کی یا سٹیل کی اس میں سرسوں کا تیل ڈالیے اور کٹن کی بٹس میں رکھ کے جیسے دیا بناتے ہیں اس طرح سے آپ اس کا دیا جلا لیں آپ اس میں دیسی گھی بھی استعمال کر سکتی ہیں ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتی ہیں اور سرسوں کا تیل بھی استعمال کر سکتی ہیں آپ نے اس دیے کو جلا کر 3-4 گھنٹے کے لیے اس کے اوپر روٹیاں بنانے والا جو توا ہوتا ہے وہ اٹھا کر کے رکھ دینا یعنی جس سائیڈ ہم اسے چھولے کے اوپر رکھتے ہیں آپ اس طرح سے نہیں رکھیں گے اس کے اوٹی سائیڈ رکھیں گے جدہ والی سائیڈ پر ہم روٹیاں بناتے ہیں توے کو اس دیے کے اوپر بلکل اٹھا کر رکھ دیجئے 3-4 گھنٹے اسی طرح پڑھا رہنے دیجئے تین چار گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گی کہ طوے کے اوپر جو ہے وہ کالی سے ہی جمع ہو جاتی ہے اس پودر کو آپ اتار کے کسی برتل میں رکھ لیجیے اب اس میں آپ نے یا تو زیتون کا تیل آئیڈ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس باداموں کا تیل ہے وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تیلوں کا تیل ہے وہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں سرسو کا تیل اس میں نہیں آئیڈ کر سکتی ان تینوں تیل کا جو میں نے بتایا ان تینوں میں سے کوئی بھی جو اویلیبل ہو آپ اتنی سی کوئنٹسٹی میں ملائیں کہ وہ لکھرڈ ہو جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اب اس مقدار کو آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا کہ آپ اگر دو چمچ لے رہے ہیں اس سیاہی کے جو طوے کے اوپر سے ہم نے جمع کیا تو اس کے اندر چار پانچ ڈروپ میرے خال آئیڈ کے جو ہے وہ ڈالیں گے آپ کو لگے کہ اس کا کلر بہت زیادہ ڈاک ہے تو آپ اس ساہی کو کم کر دیجئے اور اپنا جو ہے وہ ایلویرا جل تھوڑی زیادہ کر دیجئے لیکن بہت زیادہ پتلا نہ ہو جائے اس کو جتنا ٹھیک رکھنا ہے جتنا پتلا رکھنا ہے آپ کو دوسری ساپ سے اس کے اندر جل ملا سکتے ہیں اس کی ساہی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اویل کو بھی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح تینوں چیزوں کو نکس کرنے کے بعد آپ اسے ڈبی میں محفوظ کر لیجئے یہ بہت علمدیر سے تک چلے گا خراب بھی نہیں ہوگا اور واٹرپروف بھی ہوگا آپ اسے اپنے آنکھوں پر لگا کے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ذرا بھی پھیلے گا نہیں آپ اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں لازمی بنائے گا اور آپ کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے مجھے پر یقین ہے کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر کوئی چیز کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کومنٹس کے ذریعے مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگ کی رہنمائی کروں گی اور ویڈیو ہماری ختم ہوگی اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے اس چھوٹی سی مگر بہت زیادہ گہری بات پر لازمی جو ہے وہ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے اور اس بیل کے آئیکن کو پلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ